اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈرز آج کا ہمارا لیکچر تاروخ قرآن کے حوالے سے ہے تیسرا دور ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اہد عثمانی توال نمبر باوہ جامع القرآن کن کو کہا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جامع القرآن کیوں کہتے ہیں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو امت میں قرآن کی قررت کا اختلاف پیدا ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تمام امت کو قررت قریش پر جمع کر کے یہ مسئلہ حل فرمائے اور امت کو اختلاف و انتشار سے بچا لیا اختلاف قررت کی نشان دہی کی صحابی نے کی وہ کون سے محاذ سے آئے تھے حضرت حزیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کا لقب صاحب سر تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے نے سب سے پہلے اختلاف قررت کی نشان دہی کی تھی وہ آزربائی جان کے محاذ سے واپس آئے تھے سوال نمبر چون امت مسلمہ کو ایک قررت پر کس نے جمع کیا اور کیوں امت مسلمہ کو ایک قررت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا تاکہ امت میں قررت کا اختلاف پیدا نہ ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کردہ کا قررت کمیٹی کے ارکان کے نام لکھئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبی بن قاب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قررت کمیٹی کے ارکان تھے قررت سبا سے کیا مراد ہے عرب میں بہت سے قبائل آباد تھے ان کی بولیوں میں کچھ نہ کچھ اختلاف تھا بعض اوقات ایک ہی لعظ مختلف لہجے اور تلفز کے ساتھ بولا جاتا تھا ملک عرب میں ان بولیوں کی اختلاف کے لیات سے سات بڑے قبیلے تھے اس اختلافے کی رت سے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا اس لئے ہر قبیلے کو اپنی قررت کے مطابق قرآن پڑھنے کی اجازت تھی واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر چونکہ اسلامی سلطنت وسی ہوئی تو صحابہ کرام کی ایک جماعت جن میں حضرت عضیفہ بن الیمان بھی شامل تھے یہ آزربائیجان آرمینیا کے علاقے کے محاص پر تھے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ جو ہمارے عجمی مسلمان ہیں عجمی جو کہ جن کی زبان عربی نہیں ہے تو ان کے اندر یہ اختلاف پایا جاتا ہے اور بہت سے قبائل جو ہے وہ اپنی اپنی قررت کو درست قرار دیتے ہیں تو حضرت عضیفہ بن الیمان جب واپس آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسئلے کے بارے میں آگاہ کیا کہ اس مسئلے کا حل نکالیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی مشاورت سے قررت قریش کو قائم رکھا کیونکہ قرآن مجید کے جو مخاطب تھے وہ قریش تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قررت قریش کے مطابق قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا اور باقی تمام قررتوں کو تلف کر دیا حفاظت قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظت قرآن کا بڑا ذریعہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت قرآن پاک کی حفاظت کی نویت کیا تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن حفاظت قرآن کا سب سے بڑا ذریعہ حافظہ تھا عربوں کا حافظہ مثالی تھا تمام قرآن صحابہ کرام کو زبانی یاد تھا اس کے علاوہ منتشر اجزاء پر بھی لکھا ہوا قرآن موجود تھا اب منتشر اجزاء میں کیا ہے قرآن پتھروں کی سلو پر بھی لکھا ہوا تھا خجور کی چھال پر بھی اور اونٹ کے جو چوڑی ہڈی ہوتی تھی شانے کی اس پر بھی لکھا ہوا تھا کچھ کاغذ پر بھی لکھا ہوا تھا تو مختلف چیزوں کے اوپر جو لکھا ہوا تھا وہ منتشر اجزاء ہے حفاظتِ قرآن کس طرح کی گئی کوئی سی دو صورتوں کے نام لکھئے یا دو تدبیر یا دو تجاویز یا دو طریقے تو یہ مختلف انگلز ہیں اس سوال کے پہلا طریقہ جب بھی کوئی آیتِ مبارکہ نازل ہوتی تو صحابہ کرام اس کو حفظ کر لیتے تھے دوسرا نزولِ وحی کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلوا کر اس کو لکھوا لیتے تھے سوال نمبر 69 حفاظتِ قرآن پر ایک آیت کا ترجمہ لکھئے حفاظتِ قرآنِ مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں حفاظتِ قرآن سے کیا مراد ہے حفاظتِ قرآن پر چار سطرے لکھیں حفاظتِ قرآن سے مراد قرآنِ مجید کو اصل شکل میں برقرار رکھنا ہے اس کا انتظام خود خالقِ کائنات نے فرما دیا ایک تو خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا پھر ہر دور میں ایک بڑی تعداد کفاظ کی پیدا فرمائی جو نہ صرف قرآن نہ صرف قرآن کو محفوظ فرمایا بلکہ جس زبان میں قرآن نازل فرمایا اس زبان کو بھی محفوظ فرما دیا حفاظتِ قرآن کا دوسرا ذریعہ قرآن کا کتابی صورت میں ہونا بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال قرآنِ کریم کا دور فرماتے تھے کون فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال نازل شدہ قرآنِ مجید کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دہراتے تھے قرآنِ مجید کی دوسری منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے قرآنِ مجید کی دوسری منزل صورت العلمائدہ چھٹے پارے سے شروع ہوتی ہے علمائدہ کا مطلب ہے دسترخان اجاز القرآن اجاز القرآن سے کیا مراد ہے یہ دیکھیں سوال پر تین سٹار لگے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال ملتان بورڈ میں چار مرتبہ پچھلے بارہ سالوں میں آ چکا ہے قرآنِ مجید ایک موجزہ مختصر لکھیں دونوں انگلز ہیں اس سوال کے اجاز کا لفظ موجزہ سے نکلا ہے موجزے کے معنی آجز اور لا جواب کر دینے والی چیز کے ہیں قرآنِ مجید کا اجاز یہ ہے کہ آج تک کوئی دوسری کتاب اس کا مقابلہ کرنے سے آجز نہیں ہے چودہ سو سال گزرنے کے باوجود یہ کتاب اپنی اصل حالت میں موجود ہے اس کتاب میں زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی اجاز القرآن کے بارے میں آیت یہ آیت کا ترجمہ لکھے ہیں رشادِ الٰہی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِ نَفَعْتُ بِسُورَةٍ مِّنْ مِسْلِهِ اور اگر تمہیں اس پر شک ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کے مثل ایک صورت بنا لاؤ قرآن پاک کے دو موجزات لکھئے یا قرآن مجید کے چند اجازی پہلو تحریر کریں پہلا پہلو محفوظ کتاب یہ قرآن کریم کا موجزہ ہے کہ چودہ سو سال گزرنے کے باوجود یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے دوسرا شک و شبہ سے بالتر یہ کتاب شک و شبہ سے بالتر ہے قرآن مجید کی دو خصوصیات بیان کریں قرآن مجید کی چار امتیازی خصوصیات بیان کریں پہلی خصوصیت آخری آسمانی کتاب ہے دوسرا محفوظ کتاب ہے تیسرے نمبر پر زندہ زبان والی علامی کتاب ہے اور چوتھے نمبر پر عالمگیر کتاب ہے تلاوت و عداب قرآن تلاوت قرآن پاک کے بارے میں ایک آیت لکھئے ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو تلاوت قرآن مجید کے دو عداب بیان کریں پہلا عدب قرآن مجید باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے دوسرا جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خموش ہو کر نیایت عدب کے ساتھ سننا چاہیے الہامی کتاب ہے الہامی کتابوں کے نام لکھی ہے جو چاروں آسمانی کتابوں کے نام لکھے یہ آسمانی کتب کی تعداد کتنی ہے حضرت دعوت علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتب دی گئی انجیل کس نبی پر نازل ہوئی تو یہ اسی سوال کے مختلف زاوییں ہیں جو بورز کے اندر پوچھے گئے ہیں پہلی کتاب ترات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دوسرے نمبر پر زبور ہے حضرت دعوت علیہ السلام پر تیسرے نمبر پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی صاحب کا کتب کے بارے میں قرآن مجید کا کیا نظریہ ہے قرآن مجید صاحب کا کتب کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ کتب بھی من جانب اللہ تھی یعنی اللہ کی طرف سے تھی لیکن اس کے ماننے والوں میں انہیں اس میں تحریف کر دی تحریف کا مطلب ہے اس کو بدل دیا تعریف صورت البقرہ صورت البقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں یہ صورت البقرہ کی وجہ تصمیہ لکھیں بقرہ کے معنی گائیں کے ہیں چونکہ اس صورت کے آٹھویں رکومے آیت نمبر سڑھ سڑھتا تیہتر میں زبیہ بقرہ کا واقعہ بیان ہوا ہے اسی لئے صورت کو البقرہ کہا جاتا ہے صورت البقرہ کا دوسرا نام کیا ہے اس کا نام فستات القرآن قرآن کا خیمہ سنام القرآن قرآن کی چونٹی یہ دو نام ہیں فستات القرآن کی صورت کو کہا جاتا ہے فستات القرآن صورت البقرہ کو کہا جاتا ہے صورت البقرہ کا مختصر تعریف کریں یا صورت البقرہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں صورت البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے اس میں چالیس رکو اور دو سچیاسی آیات ہیں یہ مدنی صورت ہے اور توقیفی ترتیب میں اس کا دوسرا نمبر ہے قصہ آدم علیہ السلام و عبلیس بنی اسرائیل کے حالات و واقعات واقعہ سبت و واقعہ زبیعہ بکرہ واقعہ حاروت و محاروت ناسخ و منسوخ حضرت عبرہیم علیہ السلام اور تعمیر خانہ کعبہ تحویل قبلہ اس صورت کے اہم مضابعی ہیں قرآن کی جس صورت کا حصہ آپ کے کورس میں ہے اس کا نام لکھیں انٹرمیڈیٹ سال دوم کے کورس میں صورت البکرہ کے پہلے بیس رکو شامل ہے اور اگلے بیس رکو وہ بھی ایک اس لیبس کی افتیاری میں صورت البکرہ کی فضیلت میں ایک حدیث لکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں صورت البکرہ پڑی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوسری حدیث ہے ہر چیز کی ایک قحان ہوتی ہے قحان یعنی چونٹی قرآن کی قحان صورت البکرہ ہے آیت القرصی کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اس کے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا دوسری کوئی چیز مانے نہیں یعنی رکاوٹ نہیں جو شخص ہوتے وقت آیت القرصی تلاوت کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر کر دیا جاتا ہے سورت البکرہ میں بیان کردہ مذہمین کے نام لکھیں پہلا موضوع مومنین منافقین کفار یہود و نصارہ کا بیان ہے قصہ آدم علیہ السلام و عبلیس ہے بنی اسرائیل پر انعامات خداوندی علم یہود کا کردار واقعہ رفاتور احکام اشرا واقعہ سبت واقعہ زبیع بکرہ واقعہ حاروت و محرود ناسخ و منسوخ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تعمیر خانہ کعبہ تحویل قبلہ دیگر سوالات جی پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد کہاں پڑی اسلامی ریاست کی تشکیل کے ابتدائی احکامات کی صورت میں ہے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد مدینہ میں پڑی اسلامی ریاست کی تشکیل کے احکامات مدنی صورتوں میں پائے جاتے ہیں ترجمان القرآن کی صحابی کا لقب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے صحابی صفح کون تھے صحابی صفح سے مراد وہ غریب و نادار صحابہ تھے جو مسجد نبوی سے متصل صفح نامی چبوترے پر قیام کرتے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو علم دین سیکھنے کے لئے وقف کیا ہوا تھا تینکیو ڈیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہوا تعروف قرآن کا نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم سوال نمبر دو کے قصہ دوسرا صورت البکرہ کے شارٹ آنسرز کو دیکھیں گے اتنے حافظ سوالات کو پیار کریں تینکیو اللہ حافظ